بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سبحیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور اگر کوئی پریشانی میں مقتلع ہے کوئی بیماری میں پریشان ہے تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں اپنا استخارہ کروائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ کی ایسے تربیت دیتے تھے یہ ایسے حکم دیتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورتوں کے کہ اللہ کی رزا جاننا بہت ضروری ہے ہر بات میں تو استخارہ سے مدد لیا کریں نہ کشک کر کے نہ کوئی جادو کر کے یا اس طرح کا کام نہ کیا کریں آج یہ سب سے پیاری بات کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے چالیس کام یعنی دین کے چالیس کاموں میں آپ جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتے ہوتی ہیں دین میں چالیس کام یا چالیس سنتے احادیثیں سنائے گا حفظ کروائے گا یا یاد کروائے گا لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دین عالموں اور شہادتوں یعنی شہیدوں کی جماعت میں سے اٹھائیں گے اور فرمائیں گے کہ جنت میں جس مرضی دروازے سے داخل ہو جائے تو آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ صرف اور صرف چالیس احادیثیں جو انسی ہیں جو ہے آپ لوگوں تک پھنچائیں اب میں آپ کو ہر ویڈیو میں ایک حدیث سنا رہی ہوں اگر یہی چالیس جو ہے ویڈیوز جن سے آپ کہیں شیئر کرتے ہیں میرے چینل کی تو آپ سوچیں آپ نے چالیس احادیث لوگوں تک پھنچا دی اب وہ سنیں گے وہ چالیس حدیثیں اگر دس لوگ بھی چالیس حدیثیں اور اپنے اپنے اکاؤنٹ پر یا پھر شیئر کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں آپ سوچیں کہ چالیس تو کیا آپ کو لاکھوں کا سواب ملتا ہے کروڑوں کا سواب مل جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ آخرت میں اتنا مزان آخرت میں اتنی بلندی اتنی محبتیں اور اتنی چاہتے ہیں کہاں سے پیدا ہوگی مارا اتنا جو ہے حساب نہیں تھا یعنی ہم نے اتنی کوئی نیکی نہیں کی تھی تو یہ نیکی ہے کہاں سے کٹھی ہوگئی ان کا یہ سواب ہے تو اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو ہے احادیث کو پھلایا کریں کیونکہ احادیث پھلانے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس بناہ سے بچ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس پریشانی سے بچ جاتا ہے اگر اس نے حدیث سنی ہوتی ہے شیطان اس کو ورگلاتا ہے تو فوراں احادیث کی بدولت سے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے وہ وہ بناہ نہیں کرتا اور وہ مطلب یہ اگر کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو لڑنا چھگڑنا ہو تو جب نبی پاس رسول نے یہ حدیث اس کو یاد ہوگی فوراں اس کو ہوگا کہ میں نے نبی پاس رسول نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی تھی یہ یہ حدیث بولی تھی تو میں یہ کام نہیں کروں گا تو اس کا جو سواب ہے وہ آپ تک بھی پہنٹا چلا جائے گا آج سے کہہ سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں روزانہ رات سوتے وقت سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانہ کے ان نکون تومین الظالمین کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے آج میں آپ کو اس کے بارے بتاؤں گی بہت زیادہ میرے بہن بھائیوں کی فرمائش پر یہ آج میں اس کے فضیلت آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے یہ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو یہ پڑھ کر سوتا ہے لازم نہیں ہے کہ آپ سو مرتبہ پڑھیں سو مرتبہ کی کونٹوٹی میں نے اس لئے بتائی ہے کہ یہ بہت عظیم ہو جاتا ہے نا ایک سو ایک مرتبہ سو مرتبہ نہیں تو آپ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں تیس مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں ساری رات آپ کے سر پہ فرشتے کھڑے ہوئے آپ کے نامائی مال میں آپ کی نیکییں لکھتے رہتے ہیں حالانکہ آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں صبح جب تک آپ کی آنکھ نکلتی آپ کے عمال میں نیکییں لکھی جاری ہوتے ہیں سواب لکھا جارہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک بھوماتے ہیں میرا بندہ جونسا ہے میری عبادت کر کے سویا ہے تو اس کی ساری رات ہی عبادت میں کیوں نہ لکھتی جائیں اور یقین مانیں کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو ایسے کو مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کے لئے ہی مطلب کہ آپ جیسے روز پڑھتے ہیں روزانہ پڑھتے ہیں کم از کم اکیس دن بعد ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو ہر وقت آپ کی پریشانی جیسے آپ پہ پریشانی آئے گی وہ پہلے سپورٹ کے لئے آپ کا کھڑا ہو جائے گا نمبر تین اس کا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑا پریشانی آپ کو کبھی نہیں ہوگی آپ کے اگر فیملی ممبرز ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے بیوی بچے ہیں گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے رزق کی تنگی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا کوئی ایسا مستانی ہوگا رزق وافر مقدار میں آنا شروع ہو جائے گا صرف اور صرف آپ یہ لفظ جو ہے گیارہ تفائی کس مرتبہ تیتیس مرتبہ آیت کریمہ جس کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ دیکھئے گا کیسے اس کی رحمتی اور برکتیں ہوتی آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں کر سکتا آپ کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا آپ کو جب لوگ دیکھیں گے لا الہ الا انت سبحانہ کا انی خودو من الظالمین کی بدولت سے تو آپ یقین مانیں کہ ان کی چہرے پر جب وہ دیکھیں ایسے ان کی چہرے پر آپ کا جب چہرے کی روشنی پڑے گی اس آیت کریمہ کی روشنی پڑے گی انشاءاللہ الحمدللہ وہ مسخر ہو جائے گا جو بھی آپ جہاں پر بھی کام کرتے ہیں یا کوئی دکان ہے کوئی شعب ہے سب لوگ آپ کے دکان پر آیا کریں گے کیونکہ اللہ کے کلام میں اتنی تاکر ہوتی ہے آپ یہ وظیفہ ضرور کیا کریں انشاءاللہ اور اگر آپ اس سخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی دکھ ہے ضرور ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اللہ نے کہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اپنے پریشانی ہونا اور اگر کوئی بات آپ کو تنگ کر رہی ہے یا پریشان کر رہی ہے تو اس پہنے سے ضرور شیئر کریں اپنا خیال رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی قبولت توفیق عطا فرمائیں ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کیا کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ